ریگستان کا نام سنتے ہی ہمارے من میں چاروں اور صرف ریت ہی ریت کا خیال آتا ہے ریگستان میں جیون جینا کافی مشکل ہے دنیا میں کئی دیشوں میں بڑے بڑی ریگستان ہے ان جگوں پر ریت کے اُڑتے گوبار اور چاروں طرف فیلا ریت کا خوف ہی انسان کو کافی مشکل میں ڈالتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ریگستان بھی ہے جس کے بیچوں بیچ ایک بہل سندر گاؤں پسا ہوا ہے یہاں پانی اور پیڑ پودوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہ گاؤں ساؤت پیرو کے ایسا شہر سے صرف آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے جو ریگستان کے بیچوں بیچ بسا ہوا ہے اس گاؤں کا نام ہوایکا چائنا ہے اس ویلیج کے بیچوں بیچ ایک جھیل بھی موجود ہے حیرانی والی بات ہے کہ ریگستان کے بیچوں بیچ موجود یہ پانی سے بھری جھیل پورا سال ایسے ہی پانی سے بھری رہتی ہے اس گاؤں میں تقریباً سو سے ڈیر سو لوگ ہی رہتے ہیں جو یہاں کے ناغرک کہلاتے ہیں ہوایکا چائنا گاؤں میں آپ کو بہت ساری دکانیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ یہاں بڑی سنکھیا میں ٹوریسٹ آتے رہتے ہیں اس ویلیج کو ٹوریسٹ پلیس کے حساب سے بنایا گیا ہے یہاں پر کئی فارنر ٹوریسٹ آتے ہیں اور اس جگہ کا لفت اٹھاتے ہیں یہاں بگی رائٹ اور ووٹنگ کے لیے اچھی ارینجمنٹ کی گئی ہے کیونکہ اس گاؤں کے لوگوں کی انکم کا سورس ٹوریسٹ لوگوں سے ہونے والی کمائی ہے اس کے اتحاس کی بات کی جائے تو یہ جگہ 1940 میں کافی پاپلر ہوئی تھی کیونکہ اس سمیں راجہ اور شیخ یہاں پر آیا کرتے تھے عام جنتہ کے لیے اس جگہ کو 1990 کے بعد سے کھول دیا گیا اس ویلیج کی پاپلیریٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گاؤں کی فوٹو پیرو کی کرنسی پر شپی ہوئی ہے دوستو جہاں ایک طرف ریگستان میں اتنی اچھی جگہ موجود ہے تو دوسری طرف ایک ایسی جگہ بھی ہے جو بلکل نرک جیسی ہے اس جگہ کا نام ہے ڈینکل دراصل ڈینکل نورٹ افریقہ کے دیش ایتھوپیا کی ایک انوخی جگہ ہے اس جگہ کو اس لیے رہسے میں مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں جمین سے ہمیشہ آگ نکلتی رہتی ہے یہ جگہ دھرتی کے کسی بھی جگہ سے زیادہ الگ ہے یہاں پہنچ کر ایسا لگتا ہے مانو آپ کسی دوسرے گرہ پر پہنچ گئے ہوں اس جگہ کو ڈینکل ڈپریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے گرم جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے سوکھی جگہ بھی مانی جاتی ہے جب بھی دھرتی کے اندر اتھل پتھل ہوتی ہے تو اکثر جمین کے اندر دبی آگ باہر نکلنے لگتی ہے اسی کے چلتے پگلا ہوا لابا یہاں بڑے پیمانے پر فیلا ہوا ہے یہاں بہت سارے جوالا مکھی بھی ہیں جو تاپمان بڑھانے میں اہم بھومی کا نباتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ دھرتی کے اندر لگی آگ کی وجہ سے ڈینگل ڈپریشن میں گرم پانی کے کئی سروت اور جھرنے بھی ہیں حالانکہ یہاں اتنی بھیانکر گرمی پڑتی ہے کہ کئی جگہوں پر پانی جمین سے باہر نکلتے ہی پل بھر میں سوک جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ لاکھوں سال بعد ڈینگل ڈپریشن ایک گہرے گڑے میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں سمندر کا پانی بھر جائے گا لیکن تب تک دھرتی پر بہت کچھ بدل جائے گا کیا پتا تب تک انسان کسی دوسرے پلینٹ پر بس جائے لیکن فلحال تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں ختم ہوتی ہے ایسے ہی رومانچک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں